السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں ڈاکٹر رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ہیلتھ ٹپس فار یو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں انفارم کرنے والا ہوں یہ پھل ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے ہمارے دل اور دماغ کے لیے کتنا مفید ہے ہمارے جگر کے لیے ہمارے میدے کے لیے گردوں کے لیے اور ہمارے مسلز اور پتھوں کے لیے ہڈیوں کے لیے اور پھپنوں کے لیے بھی کتنا زیادہ طاقت دیتا ہے اور ہمارے خون کو کس طرح صاف کرتا ہے بدن کو کس طرح موٹا کرتا ہے اگر ہمیں بہت زیادہ لاغیر جسم ہے گوشت جسم پر بلکل بند ہو گیا ہے اور آپ نے ہر قسم کی غزائیں استعمال کی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جسم پر گوشت پیدا نہیں ہو رہا جسم بلکل لاغیر سستی ہڈیاں بلکل کمزور پڑھ رہی ہیں پتھے بلکل کمزور پڑھ رہے ہیں اور پھپڑے بہت زیادہ کمزور پڑھ رہے ہیں آپ کا دماغ بھی کام صحیح طرح نہیں کرتا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں انتہائی زبردست ہے اور یہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے آپ کے حافظے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے آپ کے بدن کو سرخ بھی کرتا ہے اور سفید بھی کرتا ہے جو بھائی بہت زیادہ پرشان ہے کہ ہمارا جسم بلکل سرخ نہیں ہوتا بلکل لال نہیں ہوتا ہم نے ہر طرح کے انار جوسز وغیرہ کھائے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا پھل ریکمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس پھل کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا جسم بھی سرخ ہوگا آپ کے اندر خون کی وافر مقدار پیدا ہوگی آپ کا لاغر پنی بھی دور ہوگی جسم بھی صحیح طرح امدہ پیدا ہوگا اس کے بعد آپ کا حفظہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوگیا تھا اس کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے دوستو آم جسم کو توانائی بھی پہنچاتا ہے آم غزائیت سے مالا مال ہے آم آپ کے جلد کی رنگت کو صاف کرتا ہے آم دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے آم میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے دوستو آم ایک درخت کے اوپر لگتے ہیں آم پاک و ہند خاص قسم کا ایک میوہ ہے اور اس کا جو مزاج ہے وہ بلکل شیری اور آم بلکل گرم تر ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ بات اس کا پھلوں کا بادشاہ بھی اس کو کہتے ہیں اس درخت کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً ستر فٹ بڑا ہوتا ہے اس کا تنہ سیدھا اور گلائی میں پندرہ فٹ تک ہوتا ہے اور یہ اس کے پھل کے اندر بے تہاشا خوشبو ہوتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ پیلے کلر کا ہوتا ہے اور یہ آج کا رفتہ رفتہ پھر بعد میں پہلے پہلے یہ آپ کو بلکل سستہ ملے گا اور ایستہ ایستہ یہ مہنگا ہونا شروع جاتا ہے دوستو اس کے اندر یہ آپ کے بدن کو صاف کرتا ہے آپ کے خون کو صاف کرتا ہے آپ کے دردوں کو دور کرتا ہے بوا سیر کے لیے دور اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور آپ کو خانسی پرانی ہے آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے آپ کے جسم کو بہت زیادہ فربا بھی کرتا ہے بدن کی سوستی کو مٹاتا ہے پشاب زیادہ لاتا ہے اس سے بے آپ کو جو پکھانا ہے وہ اجابت ہے وہ بھی بہت زیادہ کھل کرائے گی قبض آپ کے جسم کے اندر باقی نہیں رہے گی پیاس کی شدت کو بہت زیادہ کم کرتا ہے آپ کے دل دماغ اور میدے کو بہت زیادہ تسکین پہنچاتا ہے آپ کے حافظے کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے اور آپ کے گردوں کو بہت زیادہ صحت مند بناتا ہے دوستو یاد رکھو کہ پھپڑوں کو بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں اور مسانے کی پتھری کو آپ توڑنا چاہتے ہیں اور آپ کا حمل بھی بار بار گیر رہا ہے آپ کا عام اچار آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ عام کا استعمال کریں گے آپ کے جسم کے اندر خون بھی پیدا ہوگا آپ کی سکن کی شائننگ بھی برقرار رہے گی آپ کو طاقت بھی ملے گی اور آپ کے لیے بہت زیادہ جسم کے اندر فربا پان بھی پیدا ہوگا اور آپ کی رنگت کو بہت زیادہ نکھارتا ہے خون پیدا کرتا ہے اور اس کا آپ اچار بھی بنا سکتے ہیں کھٹی امیوں کو آپ توڑ کے ان کا اچار بھی بنا سکتے ہیں جسم کے اندر مختلف قسم کے غلط منرلز جو ہوتے ہیں ان کو نکالتا ہے انٹی بارڈیز جو غلط پروپٹیز ہوتی ہیں ان کو نکال دیتا ہے اور آپ کے سکن کو بہت زیادہ گلو بھی دیتا ہے آپ کو طاقت بھی دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہوگی اور اس کے لئے آپ اس عام کا استعمال کس طرح کریں گے آپ کو تقریباً چار سے پانچ عام چھیل کر ان کو اچھی طرح کھا لینا ہے اور کھانے کے بعد آپ نے ایک گلاس دودھ کے اندر آپ نے ایک گلاس پانی ڈال کر اس کی تھوڑی سی کچھی لسی بنا کے پی لینی ہے تو انشاءاللہ زوجل تمام کا تمام جو عام نے عام کھایا ہوگا اور جو دودھ اوپر سے پیئیں گے اس سے آپ کے اندر خون وافر مقدارہ پیدا ہوگا آپ کی مردانہ کمزوری ڈائمنگ کا مسئلہ بھی جلدہ جلد ٹھیک ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہے گئے ویڈیو اچھی لگی جس کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ